ہم آج کل کے زمانے میں جہاں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال عام ہے کس طرح تقویہ حاصل کر سکتے ہیں کس طرح تقویہ حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر نیک باتیں بھی تو آتی ہیں نا ایم ٹی اے بھی تو آتا ہے نا تقریریں بھی آتی ہیں نا قرآن کریم کا درس بھی آتا ہے نا خلیبہ مجیر رابعہ کے دوسرے سوال جواب بھی آتے ہیں نا حضر مسلم عود کی تقریریں بھی آتی ہیں کتابیں بھی آتی ہیں میرے خود پہ بھی آتے ہیں میری تملوں کی بسات سیٹنگ بھی آتی ہیں ان کو سنو ضرور تم نے پورنوگرافی دیکھنی ہے یا غلط قسم کی تصویریں دیکھنی ہے شکلیں دیکھنی ہے یا فضول اور گندی باتیں دیکھنی ہے یا پیسے ضائع کرنے والی گیمیں دیکھنی ہے فورٹ نائٹ کی طرح کی یا اور اس طرح کی اور گیمیں کوئی بھی گیم جو پیسے گرنے والی وہ دیکھنی ہے تو اس میں اس کا بہتر استعمال کرو تو نیکی کی تفعیق ہوگی اور پھر یہ ہے کہ ایڈکٹ نہ ہو جاؤ اس چیز کے لیے ادھر ڈالو کہ نماز پانچ وقت نمازیں ہمارے پر فرض ہیں دس سال سے اوپر فرض بن جاتی ہر ایک کے لیے تو دس سال کے ہو گئے ہم سارے اوپر ہو گئے ہو تو پانچ نمازیں فرض ہیں تو کوئی بھی پروڈرم ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے نماز پڑھیں اللہ کا حق بھی ادا کریں پہلے پھر بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف نمازوں میں اگر کمی بیشی کرنی ہے آگے پیچھے کرنا ہے وقت تو اس وقت کرو جب کوئی مجبوری ہو جلسے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہے تقریریں کرنی ہے پروگرام کرنی ہے وہ بھی نیک کم ہوگی پروگرام میں ہے تو ہم نمازیں جمع کر لیتے ہیں یا موسم کی وجہ سے وقت تھوڑا ہوتا ہے نمازیں جمع کر لیتے ہیں یا ایک شخص ہے ہوسپیٹر لے جاتے ہیں یا وہاں کھڑے رہتے ہیں جب تک ایمبولنس نہیں آتی تو یہ تمہاری خدمت خلق ہے یہ نماز سے بڑھ کے نیکی ہوگی ادھروائیس نیکیاں ہوں ہیں جو اللہ کے حق ہیں اور جو بندوں کے حق ہیں ادا کرو اور نیک باتیں انٹرنیٹ سے اور اس کے اوپر دیکھو تو تقویہ پیدا ہو جائے گا فضول باتیں دیکھو گے تو تقویہ نہیں پیدا ہوگا